ہماری پارٹی کے جنرل سیکٹری صدارین صاحب کردوس ٹاک صاحب ایڈوکیٹ ناصر صاحب ایجاز صاحب شاہ بلحق صاحب نظرم ساکیب ہمارے یہاں کے ڈسٹرک پریزرن حفیظ صاحب طالب صاحب عبد الرحمہ کشمیری صاحب ریاض حسین صاحب طالب صاحب انیتہ تھاکور جی فربین آکتر صاحبہ نگت چودری جی طالب حسین صاحب فاروق احمد صاحب رشید زرگر صاحب محمد اقبال صاحب اور جتنے بھی یہاں بزرد خاص کر سجھے جوانوں کی تعداد یہاں زیادہ تعداد آ رہی ہیں اور ہماری بہنیں سب کو میری طرف سے سلام ملوٹس حافظ آپ سب تھوڑا ہٹ رہی ہیں سامنے سے سب تھوڑا ہٹ رہیے دو چھوڑا تو آپ کو یہ لوگ ادرا ہوئی چھوڑ بیٹ والا چھوڑ بیٹ والا چھوڑ ادرا ادرا آپ جب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مائیوز کیوں ہوں میں خود مائیوز لکہ جو ہمارے ساتھ ہوا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے ہم نے ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود پاکستان کو ترک کر کے ایک گاندی کے ہندوستان اس ہندوستان کے ذات ہاتھ ملایا جہاں جمہوریت جہاں بائی چارہ پنپنا تھا ہم ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ تھے تمام ہندووں نے زیادہ تر فیصلہ کیا ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے تو ہم کو بھی پھر ایک حساب سے وہی جانا تھا مگر ہم نے فیصلہ کیا نہیں ہم گاندی کے ہندوستان سے ملیں گے نہروں کے ہندوستان سے ملیں گے ابو کلام آزاد کے ہندوستان سے ملیں گے بغت سکھ کے ہندوستان سے ملیں گے بابا آمیٹ کر کے ہندوستان سے ملیں گے میں ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک دن بی جے پی اس کو گوٹسے کا ہندوستان بنائیں گے یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے جو شرطیں جن شرطوں پہ ہم نے کتنے بڑے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب گوٹسے کی سرکار یہاں بنے گی تو وہ ہم سے ہمارا حق ہماری عزت ہمارا تشخ ہماری شنک سب چھین لیں گے تو یہ تو بلکل انسان تو سب ہو جاتا ہے کہ جب سوچتے ہمارے ساتھ کیا ہوا جب میں رات کو سوتی ہوں تو جب مجھے یاد آتا ہے تو ایک دن دہ جاتا ہے سو جاتی ہوں پھر جب صبریں اٹھتی ہوں تو اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم خاموش ہوگے اگر ہم چھپ رہیں گے تو یہ لوگ ہمارا وجود مٹا دیں گے یہ میں بات میں آپ جوانوں سے بتانا چاہتی ہوں میں آپ سے خدا نہ خاصتا کوئی جنگ لٹنے کے لیے دی کہہ رہی ہوں کہ آپ ہتھیان اٹھاؤ پتھر اٹھاؤ نہیں اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے ان کو تو بہانہ ملے گا پٹھائی کرنے کا مجھے مگر قدمے دل میں سخنے زباب سے آپ کو سوچنا ہے کہ جو ہمارا تشخص تیر سو ستر کوئی خالی ہمارے تشخص کی نشانی نہیں تھا بلکہ ہماری زمین ہمارا جائدہ ہمارے منرلز ہمارے وسائے ہماری نوکریہ ہمارے بچوں کا مستقبت سب کا دعوت وہ پہردار تھا ایک جٹکے میں یہ سب ہم سے چھین کے لے گے اور کیسے لیے ڈاکہ ڈال کے لے گے اور اگر آپ لوگ خاموش کر کے میرا تو آج کوئی الیکشن نہیں ہے آج تو میں کوئی موٹ مانگنے آپ سے نہیں آئی ہوں بھئی آپ لوگوں کو تھوڑا سا دینے دینے جگانے آئیں تو سوئے مت رہو درب رہو کیونکہ اکیلی مجھے کبھی کبھی بڑی کوپت ہوتی ہے جب ان کی تقریر میری تاریخوں سے شروع ہوتی اور تاریخوں پہ بند ہوتی مجھے اچھا نہیں ہے تاریخ انسان کی پیٹ کے پیچھے تھوڑی بہت کرو تو ٹھیک ہے پر موپے تاریخ 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 میں کیا ہوں میں اکیلی کیا کروں میں اکیلی لڑائی نہیں لڑسکتی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خاص کر یہاں کے جوانوں کو بتانا چاہتی ہوں جن کا مستقل دعو پہ لگا ہوا ہے آپ کے پاس پاؤں دھنے کے لیے ایک ایک زمین نہیں رہے گی ڈونڈنا پڑے گا وہ جو جب وہ کشمیر میں لوگ رہتے تھے چاہے وہ ڈوگرا رہتا تھا چاہے وہ کشمیری رہتا تھا چاہے میرا گجر پائی رہتا تھا چاہے پہاڑی رہتا تھا ہندو رہتا تھا وہ کیسا ہوتا تھا اس کی زبان کیسی وہ کیا بولی بولتا تھا اگر ہم خاموش رہے تو ہمارا وجود میں جائے اس لئے خاموشی نہیں رہنی اس کو یہ درم دیا ہے اس کو پالنا ہے اس کو تب تب اس دخم کو کروتے رہنا ہے جب تک جو ہمارا خویا ہوا وقار ہے وہ دوبارہ بہار نہیں ہوگا اور آپ کو لگتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا کس طرح سے ہوگا اگر بی جی پی نے ستھر سال لگائے کسی چیز کو ناجائی طریقے سے گیر کانونی طریقے سے گیر آئینی طریقے سے ہم سے رابط کو جس طرح ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اسی طرح ڈاکہ ڈالتا ہے چلا کے لئے مگر آپ کو معلوم ہے اگر در سے کوئی چیز چوری ہو جائے تو کیا اس کو طلب نہیں کرنا ہے اس کو واپس نہیں لینا ہے میں تو کہتا ہی اس سود کے طبیت واپس لینا ہے وہ تب ہی ہوگا جب وہ تب ہی ہوگا جب ان سب اکٹھے ہو جائیے ایک آواز میں بات کریں گے ان کو سمجھائیں گے کہ یہ جمہ کشمی کے لوگ جنہوں نے اس ملک جنہوں نے گوٹسے کے اندوستان کے ساتھ نہیں گانڈی کے اندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا ہے اگر آپ گوٹسے والا سلوک ہمارے ساتھ کرو گے تو شاید آپ کے لئے بھی بہت مشکل ہو جائے گی ابھی آپ سے نیتا حالی میں بہت افسوس کی بات ہے کچھ دن پہلے ہمارے جو ہمارے جو مائنورٹیز کے لوگ تھے ان پر حملے ہوئے حالانکہ سرکار کی بات انفرمیشن تھی کہ مائنورٹیز پہ ٹارگٹی ہونے والی ہم کو ٹارگٹ کیا جائے گا مگر کچھ نہیں کی ہے ہم لوگوں نے یہ جو ہاں سے ڈلی سے منسٹروں کی فوج کوئی رومے سے گرسواری کر رہا ہے کوئی بلورک جا رہا ہے کوئی پہلگام جا رہا ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں یہاں سب ٹھیک تھاک ہے اور ساری سکرٹی ان کے آج پیچھے گھوم رہی ہے جب تک ہمارے کشمیری پنڈت بھائی ہمارے سردار بچی ہے مالی گئی تب تک یہ لوگ منسٹروں کی تابع داری کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا ہے جس کا مجھے در تھا وہی ہو رہا ہے اتنی بجائے اس کے کہ یہ کسی کو نوکل سے برخواست کرتے جس کی گلتی ہوگی جس سے پوتائی ہوگی جس سے لاپربائی ہوگی وہ تو کیا نہیں جواب بھی تو ہے ہی کہ بھئی اگر آپ کے پاس انفرمیشن تھی تو آپ نے بجا کیوں نہیں کیا بچہ اس کا اولیٹا کشمیری لوگوں کو سینٹروں کی تعداد میں ابھی تک سار سب سے زیادہ نوجبانوں کو ایرسٹ کیا گیا اور نظام کیا ہے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے یہ پہلے پترباد تھا یہ میرٹرن کا سنگر فیضر ہے بھئی مجھے بتاؤ اگر جماعت اسلامی ہے پہلے پترباد تھا اس کا کوئی کنیکشن ہے چا کشمیری پنڈس یا ہمارے سردار جو بچی کی اس کو مانے بھی نہیں کنیکشن تو نہیں ہے تو پھر کیوں پکڑا اس لئے پکڑا کہ جب ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے سارا ملک ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو کہہ رہے تھے جب وہ کشمیر میں سب ٹھیک چاپ ہے سب چنگا ہے تو پھر یہ کیا ہو گیا تو اس بات کو دبانے کے لیے کس پہ ظلم کرے ہیں کشمیریوں کے کیونکہ وہ وہ کہتے تھا کھرگوزہ کچھنی کھرگوزے میں گرے یا کھرگوزہ کرتا تو ہمارے ہمجموع کشمیر کے لوگ ہی ہیں جیسے بیدین صاحب نے کہا جب تین سو ستر ہٹانے کی بات ہوئی تو بی جی بی والوں نے ایسا جادو چلایا ہے کہ جیسے تین سو ستر مسلمانوں کے لیے تھا جیسے ہندو کے لیے تین سو ستر رکاوٹ تھا کہ بھئی دیکھو ہمارے ہندو بھائیو یہ جو تین سو ستر ہے یہ بڑی اتاوٹ ہے آپ کی ترقی میں اگر تین سو ستر ہٹے گا یہاں دودھ کی ندیاں بہیں گی آپ کے بچوں کو نوکری ملے گی یہاں سڑکیں بنیں گے ہسپتار بنیں گے سب ٹھیک چاپ ہو جائے گا مگر جب تین سو ستر ہٹا جو ہمارے پاس ہماری نوکریوں تھی اس کا بھی حصہ باہر چلا جاتا ہے جو ہماری سیخ باجری اور ریت ممولی سی چیز ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی باہر سے چھکے دار آتے ہیں جیسا رین صاحب نے کہا پہلے تو شراب پینا اچھی بات نہیں ہے مگر تاروں باہر چلتا تھا جمعوں میں اس کے لیے بھی باہر سے انہوں نے بڑے بڑے مافیا کے لوگ لائے ہیں شراب بیچنے کے لئے آج جمعوں کا ٹپر والا پریشان ہے ٹرانسپورٹر پریشان ہے تو آج وہ سوچتے ہیں جو انہوں نے بی جی بی والوں نے بھانگلہ ہم سے کروایا ٹرانسپورٹر ہٹانے پہ کیا وہ صحیح تھا آج ان کو احساس ہو گیا ہے آج وہ بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں اس لئے میری آپ سے بزارش ہے میری آواز آکیلے کچھ نہیں کرتا تھے ٹھیک ہے آپ میری تاریخیں کرو گے مگر تاریخوں سے بات نہیں بنے جب تک آپ وہ میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے تب تک ہم جمہور کشمیر کو اس مسئیبت سے اس خون خرابے سے اس تکلیف سے نہیں نکال سکتے تڑکے تو بندھی رہیں گی کوئی سرکار آئے گی سرک بھی بنائے گی کوئی کم بناتا ہے حضورتات بھی بنیں گے مگر جو ہمارا خویا ہے جو ہماری زمین ہے جو ہماری نوکریہ ہیں جو صرف یہاں یہ نوجوانوں کی مستقل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی آج اس کا حصہ بھی بہت جاتا ہے جب تک ہمیں کٹھا ہوکے اس کی لئے جدو جہت نہیں کریں گے آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے تب تک خدا نہ خاص آپ کو کیا خورت پڑتا ہے چلا گیا نہیں میرے بھائی میرے بچوں تین سو ستہ خالی ہماری نوکریوں کی گیرنٹینی ہمارا وجود ہے ہماری پہچان ہے میں نے پہلے بھی کہا کال کو بولیں گے وہ جو ایک کشمیری ہوتا وہ کون ہے کیونکہ یہاں کوئی رہ گے گی آپ کے پاس پاؤں کی نیتی زمین نہیں رہے گی آپ کے پاس کنے کو نھوکل ہی نہیں رہے گی کیونکہ آپ نے دیکھا کس طرح یہ ملازموں کو برخاص کر رہے ہیں کوئی سبوت نہیں کوئی ادارت نہیں کوئی فیصلہ نہیں نکال دو آج اس نے آنگنوالی سے نکال دو آپ کے ڈیلی نیجر پڑے ہوئے ہیں ان کو تنکھائیں نہیں وہ مسئبت میں اس کو جھر رہے ہیں مگر باہر سے منشتروں کی فور کشمیر میں تب ٹھیک چاہتے ہیں کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک چاہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کا دن پڑتا ہے آپ بات کھان گے تو شام کو تھانے میں بلا دیں آپ کو اگر آپ کچھ آب چیز کیلئے نہیں کرتے نکل گے تو شام کو بلا دیں آپ کو جب ہمارے سرگار اور ہمارے کشمیری پنڈسپائی مرے گے تو ہماری پارٹی نے جلوس نکال دا جہا پولیس نے نکال نہیں نہیں دیا پھر جزان لگاتے ہیں کہ جب منورٹیس کے لوگوں کے اٹھیک ہوتا ہے تو مسلمان لوگ نہیں نکلتے ہیں ہم تو نکل رہے ہیں ہمیں نکل بھی نہیں دیا اس لئے میں آج آپ کے پاس آئی ہوں اور میں شاہب اس کی بنطاریت کروں گی کیونکہ کل چھارتی میں بھی ہمارا بڑا اچھا پلوگرام کیا ہے روان کشمیری اور تالیم نے مگر یہاں ہم بڑے کمزور ہیں آج وہی میں آپ سے ووٹ ماننے کی بات نہیں کروں گی ووٹ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں مگر آج جب منور کشمیری ایک بہت ہی مشکل دور سے گزدہ ہے اگر ہم بٹ جائیں گے وہ بولتے ہیں یہ کچھ کشمیری ہیں جو چیند و سسر مانتے ہیں گجر ہمارے ساتھ ہے ہندو ہمارے ساتھ ہے فلانی ہمارے ساتھ ہے مگر ایسا مسئلہ نہیں کیونکہ ہر جوان ہر بچی ہر بہن کا مسئلہ ہے ہماری سر سے جو چادر ہے وہ چھینی گئی ہے ہمارے سر سے پہلی چھینی گئی ہے اس کو واپس لانا ہے نہیں لانا ہے لانا ہے نہیں لانا ہے چادر واپس لانا ہے نہیں لانا ہے تیس سو ستھ میں واپس لانا ہے نہیں لانا ہے لانا ہے نہیں لانا ہے اس لئے میرے بچوں میرے بھریوں میرے بزرگوں آج میں آپ کی پاس خوبصورت بادی میں الیکشن کے دلسلے میں نہیں آئی ہوں بلکہ آپ لوگوں کو جگانے آئی ہوں یہ کہنے آئی ہوں کہ ہماری عزت ہماری آغرو ہماری دولت ہماری پہچان سب کی جو حفاظت ہے وہ تین سو سنسل اور تیسی سے ہے اور ہمیں مصر کشمیر کے حق کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نہیں لگنا ہے تاکہ جمہور کشمیر میں خود خرابہ بل ہو جمہور کشمیر میں ترقی ہو آپ کہتے ہیں کہ یہاں باہر کے پاور پوجیکٹ والے ہمیں یوگلیوں میں انسان نہیں دیتے میں نے تو یہی تو جگہ تھا میرا بیڈی پی کے ساتھ کہ ہمارے دو پاور پوجیکٹ واپس کا جو کم سے جو پورے ملک کے کار کھانے نوکریہ ہماری بجلی پہ چلتے ہیں پر ہمارے پر کچھ بھی نہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا پانی ہماری بجلی اس سے کار کھانے چلتے ہیں وہاں ان کو روزگار ملتا ہے ہمارے بجلوں کو یہاں جگہ پہ رہتے ہیں ہمیں بھی چلافتے ہیں ان کے ساتھ ہی لڑنا ہے مگر تب سے زیادہ جو آج میں آئی ہوں یہی کہ کیا آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملاوگے دروں گے تو نہیں آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا جانتا ہمجھے اندر کرتے گے مگر میری آواز بلکہ آپ لوگوں کو زندہ رہنا ہے کھڑا رہنا ہے میں آج ہوں کر رہوں نہ رہوں مگر آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جو جوان ہیں ان کا مصدف اور ان کی شناف کیونکہ میں نے بار بار کہا ہم نے گھوٹ سے کے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے ہم نے گھوٹی اور نیڑوں کے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اپنے اس کو گھوٹ سے کے ہندوستان بڑھیں گے تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا یہ میں ان کو دیلی والی بہت بتانا چاہتی اور یہ جو پکٹ اپڑ ان نے شروع کی ہے کشمیر میں یہ جو وہاں سویلیئنس کو عام شہریوں کو تن کریں اس کو بند کرنے نہیں تو ان کا جینا حرام ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گی آپ سب لوگوں کا یہاں آپ سارے بہت 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 شکریہ آپ نے بڑی خوبصورت اندار سے اس کو تقریب کو انجام دیا اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ سلام علیہ وسلم یہ ایک ہوئے جو بھائت سے درمان judge آئے ہیں بہت بہت یا ہے اب جو جائے وہ مختی ہے وہ مختی ہے نہ چھپنے والی وہ مختی ہے نہ چھپنے والی نہ چھپنے والی نہ چھپنے والی نہ پھرنے والی نہ درنے والی نہ درنے والی یا درنے والی یا سکنے والی یا سکنے والی آپ جن اہلاف میں جائن کرنا ہے اس میں معظم قلینا سبسل سمیلینا سبسل امتیاج احمد جمعیلہ بیگم اس سے حصہ ہے کہ یہ جائن کریں گے آپ اس لحنہ رکھئے دو منٹ کی بات زیادہ نہیں عزت عبدائی کی بات ہے ان کو عزت دیجئے اس سن میں موکر پانا دو ظلم کی سکنیلیں سنگر شمالہ جس کے لئے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لئے دو منٹ اس دار کریں اس در دیکھنا اس در دیکھنا اس در دیکھنا در دیکھنا اس در دیکھنا اس در دیجئے 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 نیچے نیچے ہمارے کشمیری پانڈت بائی اور ہماری ایک سردار بچے ماری گئی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جونکہ یہ فیلئر ہے سرکار کا اس لئے اپنی فیلئر کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لئے وہ ضرور جمہور کشفیر میں دوبارہ ظلم الستم کا جو ہے ایک بہت دوبارہ آگاز کریں گے جس میں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے سیکڑوں کے تعداد میں لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے حراست میں لیا جا رہا ہے اور کوئی ثبوت نہیں کوئی کچھ نہیں میں جاننا چاہتی ہوں ان لوگوں کے نام جن کو انہیں ایرس کیا ہے وہ کہاں کیے ہیں ان کا قصور کیا ہے ان کے خلاف لبود کیا ہے اگر وہ اسی طرح سے ان لوگوں کو پکڑتے رہیں گے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہوں گے اور شاید اس کا جو کھیمیازہ ہے ہم سب کو بگتنا پڑے گا ہم سب کو بہت زیادہ خطرناک ہوں ہم سب کو بہت زیادہ خطرناک ہوں ہم سب کو بہت زیادہ خطرناک ہوں